اسلام علیکم ناظرین زیڑا نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے سترہ اکٹوبر کو دیر رات چندرین گھٹا پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد زخمی ہونے کی خبر ملی ہے ناظرین سڑک حادثات کی اصل وجہ تیز رائیونگ بتائی گئی جس کی ہدایت ہم بار بار کرتے ہیں کہ سپیڈ رائیونگ سے پرہیس کرے اور تیز گاڑی نہ چلائے کئی دن سے تیز رفتار کی گاڑیاں ڈیوائیڈر سے ٹکرا جانے پر خوفناک سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں یہ حادثے میں امبرپیٹ کے چار افراد شدید زخمی ہوئے اور یہ چندرین گھٹا سے پاڑی شریف کے طرف جانے والے سوپٹ کار میں چندرین گھٹا بارکس کے پاس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور یہ خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا چار افراد بھی شدید زخمی ہوئے اور انہیں علاج کے لیے اویسی ہسپٹل لے جایا گیا خبر کے ساتھ ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ایک کیس درج کر لیا وہاں کے مقامی عوام نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ آئے دن اس ڈیوائیڈر سے سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں اور اب تک آٹھ سے دس خوفناک سڑک حادثات پیش آ چکے ہیں جس کی روکدھام کے لیے اسے ہٹانا ضروری ہے ٹرافک پولیس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ٹرافک مینج کرے سپیڈ ڈرائیونگ پر بھی چالان لگاتے ہوئے ہمیشہ سلو ڈرائیف کرنے کی ہدایت دی گئی باوجود اس کے ہر نوجوان کی اس تیز رفتار کے گاڑیوں چلانے پر یہ حادثات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کئی حادثات میں جان بھی چلی جاتی ہے ہم ہمارے نیوز چینل کی جانب سے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹرافک خوانین کے حدود میں ڈرائیف کرے خود کو محفوظ رکھے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرے آئیے دیکھتے ہیں اس خاص قبر میں اس کے مزید تفصیلات ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل زیدار نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں سلام علیکم میں سمد بن صدیق ایرہ گھنٹے کے رہنے والے میں آج پیر کا دن ہے آج رات میں جو ہے پونے دو بجے یہاں سپ ڈیزر ایک چندران گھٹے سے پاری شریف کے طرف ایک سپ ڈیزر جاری تھی جس میں چار لوگ سوار تھے جو کچھ ہمبر پیٹ کے رہنے والے ایسا بولے وہ لوگ جو ہے نا یہاں سے کچھ گاڑی میں تیز جارے تھے تو یہ سی آر پی اف بارکر سمیدان کے سامنے جو سی آر پی اف کا گیٹ ہے اس میں وہاں پر بیچ میں ڈیوائیڈرز لالے ہوئے ہیں اس کو بہت دیکھ تیزی سے آکے وہ گاڑی یہ ڈیوائیڈرز نہیں دکھنے کی وجہ سے اس کو آکے بہت زبردست طریقے سے ایکسیڈ وارس پہ یہ سپ ڈیزر میں بہت گاڑی تباہ ہو گئی یہ گاڑی تو اس میں سپ ڈیزر رہی ہے یہ چار جنے سوار تھے اس میں بہت زیادہ پیچھے بیٹسو والوں کو یہاں سے زخمہ آئے بہت زیادہ زخمی ہو گئے وہ لوگ ان کو عویسی آسپٹال شپ کرے وہ لوگ علاج کے لیے وہاں لے کے گئے ہم لوگ پولیس کو اطلاع دینے کے بعد یہاں پر مخامی لوگ سب جمع ہوئے تھے بارکر سبستی کے لوگ اور یہاں پر ٹھہر کر ہم لوگ پولیس کو اطلاع دیئے پولیس آئی وہ دیکھ کر گاڑی ہم لوگ سائیڈ میں رکھے یہ سی آر پی ایف کے جو ڈی سی ہیں ڈی پٹی کمانڈٹ ان سے میری گزارش ہے یہ حادثات کئی بار ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ آ کر اس کا انسپیکشن کر کے ٹرافک پولیس اور چندرین گھٹا پولیس سوزون ڈی سی بھی ساب سے بھی گزارش ہے کہ یہ اگر ضروری ہے تو رکھیں یا نہیں تو یہ نکال دیں کیونکہ یہ اب تک جو میرے نالج میں بھی ہے یہاں کے بستی والے بھی جب سے دیکھ کر بولے خریب آٹھ یا دس بڑے آدھے سے ہوئے اگر رکھنا ہے ضروری ہے تو رکھیں یا نہیں تو میں مقامی ایمیلے صاحب اور صدر مجلس صدودی آپ اس کی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پر آپ ذرا غور یہاں کے مقامی لیڈر سے یہ اس کے بارے میں ہنکوری کر کے یہ ہٹانے لگا ہے تو مہربانی کیونکہ یہ خریب آنے تک کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا نہ یہاں پر لیٹوں کا انتظام ہے نہ وہ جو ہے کچھ انڈیکیٹرز ڈالے ٹرافک سگنلز وہ بھی کام نہیں کر رہے یہ بہت سے حادثے ہوئے نہیں وہ لوگ شادی میں کچھ تقریب میں جا کر آ رہے تھے وہ لوگ نشے میں نہیں تھے اچھے تھے وہ سیدھے سادھے تھے تو جو ڈریور چلا رہے تھے وہ دونوں سامنے جو بیٹے ائر باکسز وہ کھلنے تھے دونوں محفوظ رہے تھوڑا ہاتھ پہ مار لگا اور چار جنوں میں ایک جنے ایک بچہ وہ زیادہ ہی انجود ہوا زخمی ہوا اس کو اگر سے ہسپٹل شفٹ کرے ہم لوگ سب تھے مقامی لوگ یہاں پر مدد کر کے گاڑی سیڈ میں رہے یہاں کے نائٹ ڈیوٹی چندرین گھٹے کے ایسائی اور جوان سائے تھے وہ آ کر یہاں پر مقام حادثے پر آ کر گاڑی سیڈ میں رہے اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ میرا نام شانواز نازی ہے ابھی میں آ رہا ہوں تھا ایکسیڈنٹ دیکھا ہمارے سمت بھئی کو دیکھ کے رکا مہیں تقریباً بیپور ایک مینا پہلے بھی کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا لاری والا پی لے گا تھا مار دے کے چلے گا کار والی کو بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہاں پر اپنے ابباس اسٹریڈیم کے اپوزٹ بلکل چیئر پیف کے سامنے سگنل لگا دیئے سگنل کے لائٹس آن ہی ہے ڈیوائیڈر یہ بڑے آڑے تیرے ہیں ہمارے آرمی کے جوانہ بھی غلط سلط دیس میں آ جا رہے ہیں غلطی سے خدا نہ خواستہ ہو جیبرہ کرس کرتے خود میں بچے اسکول کے رہتے ہیں لوگ بھی جان کا خطرہ رہتا فلیس سب سے گزارش ہے ادھر آ کے تحقیقات کریے دیکھئے نظر ماریے ایک بار بہت مہربانی ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کیوں بولو تو بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کیوں بولو بچوں کی زندگی کا سوال ہے ماشاءاللہ جوانہ تو زیبرہ کرس کرتے خود میں رہتے پھر بھی کبھی بھی کپلت میں ایکسیڈنہ ہو جاتے میری تلنگان حکومت سے یہ گزارش ہے جل سے جل سگنل آن کرائیے لائٹ چالو کرائیے زرہ اسٹی کریے اور ایک ویڈیو یہ ہے کہ ریسنٹلی تھوڑے دس دن پہلے بیفور اپنے باکو بان ہسپٹل کے سامنے جو سگنل ہے نا وہاں پہ کون نہیں ہے جیسا کہ کچھ گاڑی آ رہی ڈریور کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پھتر ہے ریسنٹلی سگنل بنایا ہے وہاں کے لیٹ بھی آو نہیں ہے دس دن پہلی کی ویڈیو ہے یہ باری شوری تھی یہ کار آ کے اس میں پھتر کو لگ گئی ریڈیم بھی نہیں ہے وہاں پہ ریڈیم بھی نہیں ہے پولیس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایمٹی جگہ پہ کون لگا ہے اس کے اوپر ریڈیم رہا تو ڈریور کو دیکھیں گا کہ یہاں پہ ڈینجر رولز کچھ ہے ہم بھا جک سے جا سکتے ہیں بلکہ ڈریور کو دیکھتا ہو ڈالی ڈیوائیڈر ہاں ڈال کے چھوڑ دیئے